حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ایک بندہ تھا جو زانی بھی تھا گنے گار بھی تھا جواری بھی تھا کون سا کام جو ہے اس نے نہیں کیا تھا سو سے زیادہ اس نے زنا کیے ہوئے تھے تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کی ہے تو اس زانی کو جو ہے تب کے ٹائم کے لوگوں نے بہت مارا اتنا مارا کہ وہ مر گیا اور مرنے کے بعد جو ہے اس کو ایک کوڑے دان میں فینک دیا گیا زانی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ جا کے میرے اس بندے کو وہاں سے لے کر آؤ اس کو گسل دو اور اس کو دفنا دو اس کا جنازہ کر دو تو اب وہ تو زانی تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا وہ چلے گئے اس کو نکالا جنازہ کیا ملک اسی وغیرہ ہو گیا اس کا تو اب لوگوں کو بلایا آؤ جی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو لوگ آئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا زانی بندہ ہے تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے یہ حکم اللہ کا ہے اللہ نے مجھ سے کہا کہ اس کا جنازہ کرو یہ میرا نیک بندہ ہے تو جب اس کی قبر کھو دی گئی تو اس کی قبر سے ملک خوشبویں آنے لگی روشن قبر تھی اس کی تو سارے دیکھ کے حیران ہو گئے جو وہاں پہ روگ گئے تھے نازے کے لئے تو جب اسے دفنایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک پہاڑ سے ملک کوہ تور وہاں سے جا کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے تو جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ تو زانی تھا تو آپ یہ کیسے نیک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار ایک عورت بہت مجبور تھی تو وہ اس کے گھر چلی گئی یہ امیر بندہ تھا تو اس کے گھر جب چلی گئی تو اس نے اس سے کہا کہ آپ آپ امیر ہو اچھے ہو تو مجھے آپ سے مدد چاہیے تو اس نے پوچھا کیا مدد چاہیے تو اس نے کہا کہ میرے بچے تین چار دن سے بھوکے ہیں بہت پریشان ہیں پیسے نہیں ہیں یہ ہو تو اس نے کہا کہ میں تیری مدد کروں گا اس نے کہا زانی بندین ہے جو زنا کرتا تھا جواری بھی تھا تو مگر میری ایک شرط ہے میں عورت سے تو اس نے کہہ دیا کہ میں زانی ہوں عورت سامنے تھی تو اس نے کہا کہ اگر میں خود تیرے ساتھ سو جاؤں میں تیرے ساتھ غلط کروں تو میں تیری مدد کروں گا تو عورت نے کہا کہ اللہ کی عذاب سے ڈرو میں یہ سب نہیں کر سکتی میں آپ سے مدد کے لئے آئی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا آپ ایسا کچھ بولو گے تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلنے لگی تو اس نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا تو عورت چلانے لگی تو اس نے اس سے پوچھا عورت سے کہ تو کیوں چلا رہی ہے تو عورت نے کہا کہ میں اللہ کی عذاب سے ڈرتی ہوں اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو میں اللہ کو کیا دکھاؤں گی اللہ کی خوف سے کوئی نہیں بچا سکتا پھر تو پھر اس آدمی نے آدمی نے سوچا کہا اس سے کہ میں نے تو سو سے زیادہ زنہ کیے ہیں میں جواری بھی ہوں میں نے چوریاں بھی کیے ہیں بہت سارے غلط کام بھی کیے ہیں تو اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا تو اس نے اس عورت سے نافی مانگی اس کی مدد بھی کی اور توبہ بھی کر لیا اور دل سے توبہ کر لیا یہ نہیں کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہے نیک عورت تھی تو اس نیک عورت کی وجہ سے اس نے توبہ کر لیا تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں مجھے اس کی یہی بات اچھی لگی اور میں نے اس سے معاف کر دیا تو اب بات آتی ہے توبے کی تو اس نے تو توبہ کر لیا اللہ کو پسند آ گیا اس کا توبہ تو اللہ کو تو کچھ پسند آ جائے گا اس کی کوئی بھی بات پسند آ جائے گی تو اس نے جو توبہ کر لیا تو اللہ کو پسند آ گیا تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا تو اللہ نے اس کی قبر روشن کر دی معاف بھی کر دیا تو ہمیں بھی چاہیے ہم نے بھی گناہ کیوں گے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں گناہ کرنا گناہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لیں استقفار کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں کیونکہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا اور اوپر سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو اللہ کو پسند نہ جو ہم جوانی میں نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے وہ بہت پسند ہے اب لوگ سوچتے ہیں بڑھاپے میں پڑھیں گے تو بڑھاپے میں آج کی ایک نماز بڑھاپے کی ستر نمازیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی توبہ کر لیں اپنے ایمان کی طرف آ جائیں اپنے نفس پر کابو کر لیں بڑی بات نفس پر کابو کرنا ہے جو آج کل ہم کر نہیں پاتے ہیں پر اگر ایک بار کر لیا تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے کہتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ ہماری طرف ستر قدم آئیں گے ہم ایک قدم جائیں گے تو اللہ ستر قدم ہماری طرف آئیں گے پر اگر ہم جائیں گے یہ نہیں تو اللہ کہاں سے آئے گا ہدایت اللہ اسی کو دے گا جو چاہے گا کہ میں سترنا چاہتا ہوں تو ایسے اللہ ہدایت ہوئی دے گا سیدھے بھائی جب تک ہم کچھ نہ کریں کہتے ہیں نا جب تک ہم کام نہ کریں گے تو پیسہ نہیں ملے گا بینہ کام کے کوئی پیسہ نہیں ملے گا اسی طرح جب ہم ہم اللہ کی طرف تھوڑا سا جائیں گے تو اللہ ہماری طرف بہت زیادہ آ جائے گا تو سب لوگ توبہ کر لیں خاص کر جو ہم چھوٹے ہیں ابھی یوتھ چھوٹی عمر میں ہم جلت راستوں پر جلدی چلے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اسلام کی طرف آئیں نماز پڑھیں تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم لائیں گے یہ نہیں تو کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا جب اللہ سب کو ہدایت دے توبہ تو کرے گا انسان پر دل سے کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا تو اللہ کے سامنے ہم نیک بن جائیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے لوگوں کے سامنے اچھا کیوں بننا ہے اگر ہم اللہ کے سامنے اچھا بنیں گے تو ہم خود بخود ہی سب کے سامنے اچھا بن جائیں گے تو میں چاہتا ہوں سارے بھائی توبہ کر لیں جن سے گناہ ہوئے ہیں توبہ کر لیں نماز پڑھ لیں پانس ٹائم گھر والوں کا مانے باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت تو اللہ دے گا لیکن جب ہم چاہیں گے ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو تب ہی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی طرف لیں گے ہاں جی جلو ہم تو کر رہے ہیں کچھ جب کوئی گناہ میں جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے تو پھر کہاں سے مطلب ہدایت ملے گی جب تک ہم ایک دو سٹیپ نہیں لیں گے صدرنے کی طرف تو تب تک کچھ نہیں ہوگا اللہ سب کو ہدایت دے